جی اسلام علیکم آج کے ہماری ویڈیو ہے کہ اگر آپ آزربیجان میں ایز سٹوڈنٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا پروسس کیا ہے تو آج ہم اس کا سٹیپ وائز آپ کے لیے ایکسپریڈیشن کریں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ آزربیجان میں ایز سٹوڈنٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں نمبر ون آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایج گیپ جو ہے یعنی آپ اگر عمر آپ کی تیس سال ہے پینتیس سال ہے یا چالیس سال ہے تو بھی آپ ایز سٹوڈنٹ آزربیجان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایج کی کوئی سپیسیفک ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کے بعد دوسرا ہے کہ لینگویج کی حوالے سے آئیڈز وغیرہ کی کسی بھی قسم کی ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تیسرا بینفیٹ یہ ہے کہ آپ سے بینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں مانگی جاتی آزربیجان میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی ایجوکیشن میٹرک ہے یعنی میٹرک پاس ہے کم سے کم تو آپ آزربیجان میں ایز سٹوڈنٹ ایڈمیشن لے سکتے ہیں سب سے پہلی بات کہ آپ کو انفرمیشن کہاں سے اور کیسے ملے گی تو آزربیجان نے اس کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کا نام ہے سٹیڈی ان آزربیجان تو سٹیڈی ان آزربیجان ڈاٹ ایجو ڈاٹ اے زیڈ کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو اس کا لنک دے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اگر آپ ایز سٹوڈنٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آزربیجان کی گورنمنٹ نے ایک پورٹل بنایا ہے اس پورٹل کا نام ہے پورٹل ڈاٹ ایجو ڈاٹ اے زیڈ اس کا بھی لنک نیچے آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم داخلہ لینا چاہتے ہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو کون کون سے سٹیپس ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ آزربیجان آتے ہیں ای ویزا سٹڈی ویزا لے کر آزربیجان آگئے اور آپ یہاں آنے کے بعد کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی کی فی پے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو سٹوڈینٹ کی جو ٹی آر سے وہ مل جاتی ہے لیکن اب پروسس تھوڑا سا چینج ہوا ہے اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ پورٹل پہ جاتے ہیں اور جا کر نمبر ون آپ وہاں پر ریجسٹر ہوتے ہیں ریجسٹریشن کے بعد آپ نے کورس سیلیکٹ کرنا ہے یہ سٹیپ نمبر ٹو ہے اور سٹیپ تھری کیا ہے کہ کورس سیلیکٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن لیٹر جسے ہم کہہ سکتے ہیں آفر لیٹر وہ بھیجتی ہے اور سٹیپ فور میں آپ ای ویزا لیتے ہیں جسے سٹیڈی ویزا کہا جاتا ہے ایک مہینے کا ہوتا ہے آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں آسان ویزا کے نام سے تو یہ ای ویزا آپ لیں گے اور اس کے بعد آپ یونیورسٹی کا آفر لیٹر لیں گے اور آپ پھر اس کے بعد فلائے کر سکتے ہیں پاکستان سے یا اپنے کسی بھی ملک سے جب آپ آذر بھائی جہاں آتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد آپ یونیورسٹی سے رابطہ کرتے ہیں یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں آپ ان کی فی جمع کرواتے ہیں یہ جو فی ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کورس کی ڈیوریشن کے حساب سے ڈیوریشن اگر چھ مہینے کا ہے نو مہینے کا ہے یا بارہ مہینے کا ہے تو اس حساب سے آپ کو فی پے کرنا ہوگی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آٹھ سو ڈالر نو سو ڈالر سے لے کر بارہ سو ڈالر تک اینویل فیس اگر ہم کہیں ایک سال کی بارہ سو ڈالر ہے اگر اس پوز کریں نو مہینے کا تو نو سو ڈالر ہے اور اگر یہ چھ مہینے کا کورس ہوگا تو تقریباً سات سو سے آٹھ سو ڈالر اور یہ بھی یونیورسٹی تو یونیورسٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے جب آپ نے یونیورسٹی کی فی پے کر دی تو اس کے بعد آپ یونیورسٹی کا ہاؤسٹل ہوتا ہے اگر آپ یونیورسٹی کے ہاؤسٹل میں رہتے ہیں تو آپ کو اس کی فی پے کرنا ہوگی اگر آپ یونیورسٹی کے ہاؤسٹل میں نہیں رہتے تو آپ کوئی دوسرا ہاؤسٹل جو ہے وہ سلیک کر سکتے ہیں وہاں پہ رہیں گے لیکن اس کے ڈاکومنٹس آپ کو پروائیڈ کرنا پڑے گے اب بات آتی ہے یونیورسٹی کیا آپ کی سٹوڈنٹ ریزیڈنس اپلائی کرتی ہے یس جب آپ فی پے کر دیتے ہیں اور یونیورسٹی کے جو پورا پروسس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یونیورسٹی آپ کی جو ہے سٹوڈنٹ ریزیڈنس ہے وہ اپلائی کرتی ہے اور وہ اس کے ہنڈر پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ملے سب سے پہلا بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کورس جو ہوتا ہے یہ کون کون سے ہو سکتے ہیں تو اس میں آزربائی جانی لینگویج کا کورس آپ لے سکتے ہیں ریشن لینگویج کا کورس لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کورسز جو ہیں انگلیش لینگویج وغیرہ کا لے سکتے ہیں کیونکہ پاکستانی جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹ ٹائم جاب کرسکیں ایز ای ٹیکسی ڈرائیور کام کرسکیں یا کہیں کوئی بزنس کرسکیں تو آپ کے لیے بیٹر ہے کہ آپ آزربائی جانی لینگویج کا کورس جو ہے وہ لے چھ مہینے کا لے لیں ایک سال کا لے لیں یا نو مہینے کا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد ایڈمیشن کون سے مہینوں میں ہوتا ہے ایڈمیشن موسلی سبتمبر میں ہوتا ہے ہر سال اور اس کے ساتھ ساتھ جانوری میں ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز میں راؤنڈ دائیئر لینگویج کورسز جو ہیں اس میں داخلہ ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ دو تین باتیں سب سے زیادہ اہم ہے کہ فیس جو ہے یہ تقریباً آٹھ سو ڈالر نو سو ڈالر سے لے کر بارہ سو ڈالر تک ہے اس کے ساتھ ساتھ ایڈمیشن موسلی سبتمبر اور جانوری میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹی میں راؤنڈ دائیئر ایڈمیشن ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی تعلیم میٹرک ہے اور آپ کی ایج چالیس پنتالیس سال کے راؤنڈ بھی ہے تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی جوب وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا پارٹ ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے ریسورسز زیادہ نہیں ہیں تو یہ ایک اچھا آپ کے لیے پروسس یا میتھڈ ہو سکتا ہے ایک اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایز ایسٹوڈنٹ آئیں آزربائی جان کو سمجھیں یہاں کے کلچر کو سمجھیں انوائرمنٹ کو سمجھیں اور پھر لینگویز سیکھنے کے بعد آپ یہاں پہ کوئی پارٹ ٹائم کام کر کے اپنا فیوچر سکیور کر سکتے ہیں تو بہت سے سٹوڈنٹ ہم سے پوچھ رہے تھے کیونکہ ہم سٹوڈنٹ کنسلٹنسی کی سروسز ایڈ دیس پوائنٹ اس وقت تو پروائیڈ نہیں کر رہے ہم پروپرٹی ریزیڈنس پروسس کر رہے ہیں اور ایسے بزنسمن جو ان کے پاس بجٹ موجود ہے بزنس پلان موجود ہے وہ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ہم انفرمیشن فریو آف قوس دے رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ سٹوڈی کرنا چاہتے ہیں تو سٹوڈی ان آزربائیجان ڈاٹ اے زیڈ یہ ویب سائٹ ہے اور دوسرا جو پورٹل ہے ڈاٹ اے جو پورٹل ڈاٹ اے جو ڈاٹ اے زیڈ ان دونوں کا لنک نیچے دے دیا جائے گا اور امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو یوسفل رہی ہوگی اگر سٹوڈی کے حوالے سے آپ کے کوئی مزید سوال ہیں تو آپ نیچے کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ دعویوں میں یاد رکھیں تینکیو